اسلام علیکم ویورس کے حال چاہلے ہیں آپ لوگی ٹھیک ٹاک ہیں اچھا آج کی ویڈیو میں جو گرمی کی ڈائیٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم ریبٹس کو گرمیوں میں کیا خوراک دیں تو جیسے کہ کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں میرے پیچھے لاسٹ ویڈیو کو جو میں نے ڈائیٹ کے اوپر بنائی تھی اس میں جو ہے وہ سن فلاور جو ہے ظاہر سی بات باتی گرمی ہے تو میں آپ کو نئی ایک ریسپی بتا دیتا ہوں جو آپ لوگ جو نئے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا یا وہ انکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں تو اس کے حوالے سے میں اس پر ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس لیے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے چوکر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے پندرہ کلو چوکر لے لینا ہے پندرہ کلو اس میں آپ نے گندم کا دلیا ملانا ہے دس کلو آپ نے اس میں چنہ ملانا ہے دس کلو جائی ملانی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے یہ اور اس میں آپ نے پھر سرسوں کا تیل لازمی گ بیٹ کرنا ہے تاکہ جو اسپیشلی ہمارے پنجاب میں بھی بڑی گرمی ہوتی ہے کراچی میں بھی یہاں گرمی بہت ہے تو سرسوں کا تیل ان کو اندر سے تھنڈا رکھے گا دوسرا یہ کہ ان کی سکن پرابلمز نہیں آئیں گی انٹی ٹاکسیڈنٹ ہے اندر جو زہریلے مواد ہیں وہ سب نہیں پیدا ہوتے تو تیل کے فوائد آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں تو اگر آپ فیڈ میں ملا رہے ہیں تو ایک ایمل پر ریبٹ کے ساب سے آپ سرسوں کا تیل ملائیں گے اور اگر آپ اس کو اورل پلا رہے ہیں سرسوں کا تیل تو پھر آدھا ایمل پر ریبٹ پلائیں گے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم نے چوکر لینی ہے جس کو بوسی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے گندم کا دلیا لینا ہے ہم نے چنا لینا ہے ہم نے جائی لینی ہے جوار نہیں use کرنی جوار بکرے گھدے بڑے بڑے جانوروں کی چیز ہے تو جوار ہم نے نہیں use کرنی سن فلاور ہم نے نہیں ڈالنا ہے ہم نے جائی کو use کرنا ہے اور اپشنل ہے کہ آپ دوڑی یعنی کہ بوسا بھی ملا سکتے ہیں اس کے اندر ایک کھلو ایک کھلو سے زیادہ مطمئل آئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جتنا ویٹ کیونکہ اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو وہ پرابلم ہو گیا ان کو شوق سے وہ نہیں کھائیں گے تو یہ چیزیں آپ گرمی کے اندر آپ آرام سے اپنے ریبٹ کو دے سکتے ہیں جس سے اور دوسری بات جو ہم ویجیٹیبل ڈائٹ پہ آتے ہیں تو ہرا دھنیا لازمی دیں ہرا دھنیا لازمی ڈیلی بیسس پہ دیں اس وقت جو گرمی بڑھ رہی ہے اس میں ہرا دھنیا آپ نے لازمی دینا ہے ڈیلی بیسس پہ لوسن آپ نے بلکل نہیں دینا ہے جو میں ہمیشہ منہ کرتا ہوں آیا ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ لوسن آپ نے کسی طرح نہیں دینا اور آپ نے ہرا دھنیا دینا ہے کبھی آپ نے سلات کا پتہ ڈال دیا اور کبھی آپ نے پالک کا پتہ ڈال دیا تھوڑی گانٹی ڈی بٹ ہرا دھنیا آپ ایک گڑی جیسے کراچی میں پانچ آٹھ روپے کی ایک گڑی ملتی ہے جو آلموسٹ ایک مٹھی کے برابر ہوتی ہے تو وہ ایک خرگوش کو بیسٹ ہے تو اس سے کوئی ڈیلی بھی نہیں ہوتا پیٹ کا نظام بھی صحیح رہتا ہے اور سب سے مین چیزیں گرمی میں جو ہے وہ تھنڈا رہتا ہے ان کا امین سسٹم اندر جو سسٹم ہے اور تو وہ بہت بیسٹ ہے گرمی کے اندر ہم کھیرہ وغیرہ ہم تھوڑی کانٹریٹی میں یوز کر سکتے ہیں زیادہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سپیشلی میں نے آپ لوگوں کو جو ریسپی بتائی ہے جو آپ نے بندہ بنانا ہے اس میں کچھ نہ سوال کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پو تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ گرمی میں ہم نے کیا ریبٹس کو دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے تو اسپیشلی جوار تھنڈا ہے جوار نہیں دینا جائی دینی ہے اس کی جگہ پہ مکعی بلکل نہیں دینی ہے مکعی کو تھنڈا کہتے ہیں بہت مکعی گیس بہت کرتا ہے کوئی ایسا ایٹم جو گیس کرتا ہو ہیومنز میں بھی وہ ریبٹ کو بہت پرویم کرے گا تو ہم نے مکعی نہیں دینی ہم نے سن فلاور بلکل نہیں دینا اس وقت تقریبا سپٹیمبر تک نہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے آگے شیئر کیجئے اور کوئی بات اقتلافی لگی ہو تو اس کے لیے معذرت اسلام علیکم